آج چھ جنوری دو ہزار اکیس بروز بودھ ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے کچھ اہم ڈویلمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کرونا سے جو ہے وہ ملک بھر میں اس وقت گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک اور ڈاکٹر سمیت سنتالیس افراد کرونا وائرس کے باعث جامباک ہو چکے ہیں مزید ایک ہزار پچاسی افراد متاثر ہوئے ہیں مجموعی اموات جو ہیں وہ دس ہزار چار سو نو اور مصدقہ متاثرین کی تعداد چار لاکھ نوے ہزار چار سو چھتر ہو گئی ہے چار لاکھ چالیس ہزار تین سو ساٹھ مریض شفایاب ہو چکے ہیں اس وقت ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پینتیس ہزار سات سو سات ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے کچھ اہم ڈویلمنٹ جو ہے ہوئی ہیں اس کے مطابق پروفیشنل ڈاکٹرز ایسیویشن کے مطابق کرونا سے خیبر پختونخواہ میں ڈاکٹر سفتر علی شاہ صاحب شہید ہو چکے ہیں اس طرح صبح میں کرونا سے شہید ڈاکٹروں کی تعداد بیالیس ہو گئی ہے روس نے پاکستان میں اپنی تیار کردہ کرونا ویکسین سپورٹنگ فائیو کی ریجسٹیشن کے لیے حکام سے تفصیلات طلب کر لی ہیں اس حوالے سے وزارت خارجہ کے ذرائع نے تصدیق کیا کہ روس نے اپنی تیار کردہ سپورٹنگ فائیو ویکسین کی پاکستان میں ریجسٹیشن میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ روسی ڈریکٹ انویسمنٹ فنڈ کے سربراہ نے وزیر آزم کے معامل خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کو مراسلے میں ویکسین سے متعلق معلومات بھی فرام کی مراسلے میں زور دیا گیا کہ پاکستان سپورٹنگ فائیو ویکسین کے اولین بیج کی ڈیمانڈ سے آگاہ کرے اس حوالے سے ڈریکٹ انویسمنٹ فنڈ کے سربراہ کیرل ویلمت نے کہا ہے کہ روسی ساختہ ویکسین دنیا کی اولین ریجسٹرڈ کرونا ویکسین ہے مراسلے میں روسی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے سپورٹنگ فائیو ویکسین ہنگامی استعمال سٹیفکیٹ کی حامل ہے اور کرونا کے خلاف ویکسین نائٹی ون پائنٹ فور پرسنٹ محصر ہے انہوں نے کہا کہ سپورٹنگ فائیو فروری دوہزار اکیس میں عوامی سطح پر دستیاب ہوگی جبکہ عالمی مارکیٹ میں ویکسین کی خوراک دس ڈالر سے کم ہوگی روس کی تیار کردہ سپورٹنگ فائیو کو دیگر ویکسین کے مقابلے میں سستی زخیرہ کرنا آسان اور منفی دو تا آٹھ درجہ سینٹیگریٹ پر رکھی جا سکتی ہے روس نے پاکستان کو سپورٹنگ فائیو فروخت کی پہلی پیشکاش تیس نومبر کو کی تھی وزارت قومی صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ہے وہ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کچھ کمی دیکھی گئی ہے تام عوامی مقامات پر بے احتیاطی سنگین نتائج کو دعوت دے سکتی ہے اس لیے حکومت نے عوام سے اپیل کیا ہے کہ وہ کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کریں اجتماعات سے گریز کریں اور بھی باروالی جوہوں پر جانے سے بھی گریز کیا جائے اس کے علاوہ جو جو احتیاطی تدابیر حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً عوام کو بتائی گئی ہیں ان پر سختی سے عمل درامت کیا جائے تاکہ اس موزی مرض سے کا ختمہ کیا جا سکے یہ تھی اپنا کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیویلمنٹ جس کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ خدا حافظ